مہاراجہ سورج ملز محبید بیادے حجر پر اکٹھ بھڑی کے اون لائن پلاسز میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج بی اے سیٹ ایڈی ایر کا جو پرثم پرشن پر ترہے بی آس شیشے کا مددہ کالین بھارت کا ایٹیاس اس کے ایک ہم مہم بندو شیواجی کے اُتھکرش مراتح سردار شیواجی کے اُتھکرش کے بارے میں آج آپ سبھی کے سامنے ہم چرچہ کریں گی کس فرکار سے شیواجی نے دکشن کے مسلم راجیوں اور مغل سامراجی کو چنوتی دے کر مہاراست اور کرناتک کے چھتر میں مراتح سامراجی کی استعاپنا کی اور مغلوں کے جو پتنوں پتنوں کی استطیقی اس کو کیسے انہوں نے آگے بڑھایا اس کے بارے میں ہم ملے کریں گے اس کے بارے میں ہم آج ہرچہ آپ کے سامنے کریں گے تو آئیے سب سے پہلے شیواجی کے جو پرادمی جیون ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں شیواجی کا جنم تھا شاہ جی بوسلے اور ان کی پتنی جی جا بھائی سے ہوا تھا شاہ جی بوسلے اس سمیں احمد نگر میں ایک بڑے سینانائک کے روپ میں کام کر رہے تھے اس پرکار سے پونہ اور اس کے آس پاس کی جاگیروں پر شاہ جی بوسلے کا ادھیکار تھا شیواجی کی جنم کے پتنے شاہ جی بوسلے نے دوسرا بھی بھی کر لیا تھا شیواجی کا جو پالن پوشن تھا اس کی ماتا جی جا بھائی کی دیکھ ریک میں کیا گیا اور ان کے جو دادہ تھی پونہ دیا ہوا ان کے سرکشن میں ان کا پالن پوشن ہوا جی جا بھائی نے انہوں نے سچریتر بننے کا بھیان دیا ان کے جیون کا چریتر کا نیمان کیا اس کے ساتھ بھی جو دادہ کون دیا ہوں تھے انہوں نے ان کو سینی شکشہ کے ساتھ ساتھ شاشن پربند اور ہندو دھرم شاستروں کا بھی ان کو گیان پردان کیا جب شیواجی بارہ ورش کی آئیو کے تھے تب ان کی پتا شاہ جی بوسلے نے ان کو پونہ کی جاگیر دے دی جب وہ بارہ ورش کے تھے تو شاہ جی بوسلے نے ان کو پونہ کی جاگیر دے دی اس پرکار سے انہوں نے پونہ کی جاگیر کا جو ویبستہ تھی اس کو اپنے دادہ کون دیو کی سائیتہ سے ان کی ویبستہ کو سیکھا اور آنے والے سمیمت تک دادہ ان کے کون دیو جیویت رہے ان کے سنکشن میں رہ کے کام کیا ان کی موت کے پششار دیر دیو انہوں نے سلطنت روپ سے اپنا سامراجی وستار کی دیتی کا پالن کرنا شروع کیا سولہ سو اکتالیس اسی میں سہی بھائی نمبرنکر سے ان کا ویوہ ہوا سولہ سو اکتالیس میں سہی بھائی نامر مہیلہ تھی ان سے ان کا ویوہ ہوا اور اسی سے شمبہ جی جو ان کا پتر تھے ان کا جنم ہوا تھا شیواجی نے جو اپنا پرارمبی کارے چھتر بنایا وہ ماول پردیس تھا ماول پردیس کے آس پاس کے جو نویوک تھے ان کو انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا اور ان کو سیندک شکشہ ان کو سیندک شکشہ دے کر اپنی ایک سینہ تیار انہوں نے کی اور پونہ اور اس کے آس پاس کے چھتروں پر ان کے سیوگ سنہوں نے کئی برگوں پر آکرمنٹ کرنا شروع کر دیئے سولہ سو سیتالیس تک آتے آتے جب تک اس کے دادا جیویت رہے آتے ہیں پر انہوں نے کئی چھتروں پر شیواجی نے اپنا عدکار کرنا شروع کر لیا تھا کیونکہ اس سمیں جو مراتوں کے جو پڑوسی راتے تھے احمد نیگر اور بیجاپور وہ اپنی پتنون مکستطی میں چل رہے تھے اور ان کی جو پتنون مکستطی تھی اس کا شیواجی نے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ان کے آسواس کے چھتروں پر اپنا عدکار اصابت کر لیا چونکہ جو مراتے جو جاتی تھی دیکھ آدیوہ سے جاتی تھی اور کرشی کے اوپر وہ نیرگر تھے لیکن اپنے ایک دو پاس کافی مہتپون رہی ایک دو میں ساماجے کو جاتی ہے سمانتا کی بھاؤنا رہے اور اس ساماجے کو جاتی ہے سمانتا کی بھاؤناوں کو آدار بنا کر اور ہی شیواجی نے مراتہ لوگوں کو ایکٹیپ کیا اور ایک چھتر شاشن پراک کر کے ان کو ایکٹیپ کیا اور مغلوں کے ساتھ ساتھ دکشی راجلوں کو چنوٹی دی اس کے اٹھے پونوں نے جو بیدرشی کمپنیاں تھی ان سے بھی سنگرش کیا اور مہاراشتھ اور کرناٹا کے آسواس کے چھتروں پر مراتہ ساماجی کی انہوں نے اسلاحنا کی تو یہ تھوڑا سا پرارمک جیون تھا جو شیواجی کے جانکاری میں نے آپ کو دی بہن سلے پریوار سے تھے یہ شانجی بہن سلے ان کی پتا تھے ان کے جو وہ ایک سنو سے ہی ایک اچھا ایسے نانائک تھے شانجی بہن سلے اس لئے شیواجی کو بھی اچھے شاشن پربند کرنے کا اور سنہا قسم چلن کرنے کا ان کو موقع ملا تھا اب شیواجی چونکہ بیعث ہو چکا تو اور سہم شاشن کی باغ دور اپنے آت میں نے لیتی پتا نے ان کو پونہ کی جاگیر بھی جیدی تھی تو انہوں کے جو اس پرارمک کچھ عبیان تھی ہے ہم اس کے اوپر چرچہ کر لیتے ہیں تو کچھ پوئنس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ایک ون بائی ون پوئنس کے آدار پر ہم شیواجی کے اتفرش کے بارے میں سمجھیں گے سب سے پہلے ہمیں آدمی کے بارے میں پرارمک جیون پرارمک جیون اس کے اوپر بھی چرچہ کی جنم کبوہ ماتا پیتا دادا اور شروعاتی جو ان کی جو شاہد سن پرارمک جو ان کے بارے میں نے آپ سے بات کی اس کے بعد اب بات کریں گے اس کی جو مکھیں بھی جے ہوئی سب سے پہلے شیواجی کی بیتی جاہلی پر لگی ہے جاہلی 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 اگر اس کے آس پاس کے چھتروں میں چاکن، سنگر، پورندر، کونڈانا آدھی درگوں پر ویجے اپراپت کر لیتی جاولی پر ویجے سے پور یعنی کہ جاولی پر جو ویجے اپراپت کر سی پہلے ہونے کے درگوں کو اپنی دین کر لیا تھا ان کا اگلا جو نشانہ تھا وہ جاولی کا درگ تھا جاولی کا درگ تھا اور جاولی درگ پر ادھکار کرنے سے پہلے چونکہ آس پاس کے جو جرد تھے بیجاپور راجے کے ادین تھے ان کو انہوں نے جیت لیا تھا تو بیجاپور کے سلطان نے ان کی جو پتا تے شہنشی بوس نے ان کو بندی بنان لیا تھا اتا شیواجی نے پورٹ نتی کا پریچھے دیتے ہوئے سب سے پہلے اپنی جو بیجے دیان تو اس کو تھوڑے سمیں کیلئے روکا اور اپنے پتا کو چھڑانے کے لیے انہوں نے جاولی درگ پر اپرمن کر دیا یہ سولہ سو چھپن ایسری کی گھٹنا ہے پوری اس سمیں جو جاولی کا درگ تھا وہ چندر راو مورے کی ادین تھا بڑا پرمک سردار تھا مراتا سردار تھا چندر راو مورے جس پر جاولی کا درگ تھا وہ سپن کا ادھکار تھا اور یہ بیجاپور کا سیو بھی تھا اپنے سولہ سو چھپن میں پوری بھی روچنا کر کے شیواجی نے اپنی پوٹنیتی پریچھے دیتے ہوئے جندر راو مورے کا ودھ گروہ دی اس پر اتیا انہوں نے گروہ دی اور تک پر اچھا انہوں نے جاولی کے دور پر ادھکار کر لیا جاولی کی وجہ جب انہوں نے کی تو اس سے جو شیواجی کا سامراجے تھا شیواجی اپنے سامراجے وستار کے لیے دکشن پچھن کی اور جو دوار ہمیں کھل گیا تو دکشن پچھن کی اور ہم جاتے سامراجے کا وستار کر سکتا تھا اس لیے جاولی کی وجہ شیواجی کی کرمو کپلکتی مانی جاتی ہے چندر راو مورے کو انہوں نے مارا اس کے پچھا تھی مورے جو لوگ تھے وہ شیواجی کے ادھکر شترو بن گئے تھے اور سمیش سمیت پر شیواجی کا جو بھی شترو تھے انہوں نے ساتھ دیا تھا اب آئیئے کے لئے بات کرتے ہیں مغلوں سے سمیش کا سنگش کیونکہ شیواجی کا جو ادھکرش دیکھا جاتا ہے انہوں نے مغلوں کو کس پرکار سے چنوتی دی اس وجہ سے انہوں کو زیادہ مہتو دیا جاتا ہے مغلوں سے کے ساتھ انہوں کا پرثم ڈھویٹ ہوئی تھی اورنگ جیب کے سمیے ہوئی تھی کس کے سمیے ہوئی تھی اورنگ جیب کے سمیے 1657 تک دکشن میں اورنگ جیب مغل سوبیدار تھا اور اورنگ جیب ویجاپور اور گول کنڈا کے چہتروں کو جیتنا چاہتا تھا چونکہ شیواجی کی بھی سمیے کافی شکتیاں مڑ چکی تھی 1656 کے بعد تک جاہولی کے ویجے اورو کر چکے تھے اس لیے جو ویجاپور پر سلطان تھا وہ شیواجی کے ساتھ مغلوں سے سنگرش کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے شیواجی سے مطردہ بھی کل لیے تھی تاکہ وہ اورنگ جیب کو چنوتی دے سکے اسی طرح سے یہ سنگرش جو چھڑا اورنگ جیب کے سمیہی شروعات ہو چکی تھی پرانتو اورنگ جیب نے یہ بھیان بھی کیے پرانتو اتر میں کیونکہ شاجہ کی تبیت کافی تراب ہو چکی تھی اس لیے اترادیکار کا سنگرش چھڑ چکا تھا مغل سام راجے میں اترادیکار کا سنگرش چھڑ چکا تھا اس لیے اور انہوں نے بیجاپور کے ساتھ سندی کر لی اور شیواجی سے بھی اس نے تھوڑے دوری بنائی رکھی اور شیواجی اب سلطان تر روح سے کام کرنے لگ گیا تھا بگر مغلوں کی سہتہ سے آتا ہے اس سمیہ اورنگ جیب کہاں چلا گیا اترابہ اترادیکار سنگرش کے لیے جا چکا تھا اور اسی اسطلی کا خائدہ اب شیواجی نے اٹھایا کیونکہ شیواجی جب اورنگ جیب دکشری میں مغل سلطان کے روح میں تھا تو شیواجی کے پاس اس بھی سکتی ابھی تک نہیں آئی لی تو مغلوں کا سیدھا کامنا وے کر سکے جیسے ہی مغل اترابہ چلے گیا اورنگ جیب اب شیواجی نے لوکے کا خائدہ اٹھا کر یہ اترابہ سنگرش ہو رہا تھا اس کا خائدہ اٹھا کر آس پاس کے جو درگ تھے جیسے کوکن درگ اورن کے چھتر تھے کوکن ان کا ادھیکار ہو گیا کس کا ادھیکار ہو گیا شیواجی نے ادھیکار کر لیا چونکہ اس سمیں مغل سامراجی میں اترابہ کا سنگرش چل جاتا اور دکشری میں ان کی شکتے کافی سمیں کمجور ہو چکی تھی چونکہ سب لوگ اتر کی اور گئے ہوئے تھے اورنگ جیب اتر کی اور گئے ہوا تھا اسی سمیں شیواجی کا سامنا پردگالیوں سے بھی پردگالی چھتر کے دن آشک کر دینا سویکار کر لیا اسی سمیں بیجاپول کے بھی کئی جو ادھیکاری تھی ان کو بھی شیواجی نے پرادس پرادس کیا اس پرکار سے شیواجی نے دیر دیر اپنی شکتی کو بڑھایا چونکہ اس سمیں مغل کافی کمجور تھے دکشری کے اور چونکہ اترادی کار اس سنگرش چل رہا تھا اس وجہ سے شیواجی کو اس کا فائدہ ہوا اب چونکہ شیواجی کی جیسے جیسے شکتیاں بڑھ رہی تھی سامراجی وستار بڑھ رہا تھا کئی دنگوں کو اس نے ادھیکار کر لیے تھے یہ شیوی چونکہ ان کے پڑوسی جو راجے تھا بیجاپور جو مسلم راجے تھا بیجاپور کے لیے چونکہ بیجاپور کے سلطان نے بیجاپور کے سلطان نے ان کے جو پرطم شرنی کے سوپیدار کرتے ہیں افزلخان اس کو شیواجی کو پراست کرنے یا ماننے کے لیے دے جا کہ افزلخان کو انہوں نے آدش دیا آپ کے اوپر نمبر ہیں آپ کیسی نہیں کر کے شیواجی کو بندی بناو مارو کچھ بھی کرو جو بیجاپور کے چھتر انہوں نے ہم سے چھیلیں ان کو واپس کیا جائے کرتے ہیں افزلخان پوری تیاری کے ساتھ سولہ سے انسٹ کی باتیں پوری تیاری کے ساتھ بیجاپور کے چھتر سے نکل کر پندرپور ہوتا ہوا بیروما کے مندیر کو شکی گرست کرتا ہوا اور آس پاس کے جو شیواجی کے جو شکرود لوگ تھے خاص مورے وغیرے لوگ ان کو اپنی اور ملاکر ڈیرا ڈال دیا ڈیرا ڈال دیا اس کے پشاک شیواجی نے اب کیا کیا کی یہ ساری گٹناو کی جان کری شیواجی کو مل رہی تھی اب افزل نے کیا کیا کہ شیواجی سے ڈائیرٹ سنگرز کر سیدھا سنگرز نہ کر کے سرین کے دوارہ اس کو ماننے کا پلان بنائے اور اپنے ایک بیتی کرشن جی بھاس کر کو کرشن جی بھاس کر کے وقت تبیلے سے ہی شیواجی کو اس بات آباس ہو چکا تا کی افزل کچھ کرنا چاہتے ہیں پیٹ پیچھے وار کرنا چاہتے شیواجی پوری تیاری کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ شیواجی نکلے اور نکلنے کے پچھا انہوں نے پورے اچساس رکھ لیا اپنے ساتھ جو لوگ کے دوتی لوگ ان کو بھی سجید کر بیا اور اپنی سینات کی تکڑی جنگلوں میں چھپا دیا افزل خان نے جہاں ڈہرہ ڈال رکھ تھا وہاں پر انہوں نے اس کو چھپا دیا تد پچھات افزل خان اور شیواجی کے مدی بھی بھی ہوئی بھی 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 نام سے جب شیواجی ان سے گلی مل رہا تھا تو افزل خان ان کو ماننے کوشش کی آتا ہے شیواجی نے بگنگ جو ہتیار ہوتا ہے دھار دھار ہتیار اس سے شیواجی افزل خان کا انہوں نے خاتمہ کر دیا اور باہت کی جو افزل خان کے جو جو لوگ ان کے ساتھ تھی ان کو جنگلوں میں مراتا سے چکے ویڈون انہوں نے وار کرنا شروع کر دیا اس پرکار سے افزل خان کو جو مارا گیا اس سے شیواجی کی جو مہد شیواجی کا جو ڈر تھا بیجاپور کے آس پاس کے چھتروں میں گٹی بیجاپور آس پاس کی گٹنا بتائی جاتی ہے اس گٹنا کی پس شیواجی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پن حالہ بسند گر کھیل نا پن گا آس پاس کے چھتروں پر عدی کر لیا آس پاس کے چھتروں پر عدی کر لیا پر تو پن حالہ جو درب دھا بیجاپور پانے جاتا دیرہ ڈالے بیجاپور کے سینی شیواجی سے ان کا سنگر سو رہتا اسی سمیں مغلوں نے چاکن کا دل بھی تھا وہ شیواجی کے چھتر سے چھین دیا تھا اس پر کار سے عفجل کھاں کا جو گٹنا کرم گٹا اس سے شیواجی کی اترے سے آس پاس کے مراتح پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا کون سی گٹنا تھی عفجل اترے اترے مطابق کسی گٹنا آئیے عفجل گٹنا آئیے نوم فر سولہ سو انسر کی آس پاس کی گٹنا آئیے دس نوم بس سولہ سو انسر کی آس پاس کی گٹنا بتائی جاتی ہے اب یہ سارا مغل دربار بھی پہنچ رہی تھی کیونکہ اس سمیں مغل سکتا مغل بادشا بن چکا تھا انہوں نے شیواجی پر انکوش لگانے کے لئے اپنے ماما شاہستہ تھا انہوں شاہستہ تھے انہوں شیواجی کو پراست کرنے سو بندی بنانے کے لئے اور شیواجی کے دوارہ جو مغل چھتر چھلے گئے ان کو پرابت کرنے کے لئے دکشن کی اور بھیجا دکشن کا سبیدار بنا کر بھیجا چونکہ جب افجل تھا کے بعد جب پنہ پر میں بیجا پور شیواجی کے مدیش سنگر چل گا تو اسی جنہیں شاہستہ تھا مغل عدیقاریوں نے چاکر کا درب اور پنہ کا جو پر لال مہل تھا وہاں پر چھاہستہ کہاں ٹھیر گیا یہ سبی جانگاری شیواجی کو پرابت ہو رہی تھی شیواجی نے موگی کی تلاش کرنا شروع کر دیا شیواجی نے چونکہ پنہ پر مغلوں کا دکار تھا شیواجی چونکہ لال مہل شیواجی پنہ چھتروں کا چھترے سے جانتا تھا چونکہ پلان تیار کیا چار سو نے یوگ در سینکو کو تیار کیا اور راتری کے سمیں 1613 سکیستی کے بعد راتری کے سمیں شیواجی نے کیا کیا چار سینکو سائتہ سے لال مہل شاہستہ تھا عبیدیمان کے آرام کروا رہے نے ان کے اوپر آکر بن کر دیا حالان کہ ساکر شاہستہ کا بچ گئے پر ان کے اکات کھٹ جاتا ہے اور ان کا بیٹا ہے پر مکسینک ادھیکاری اس سنگرش میں مارے جاتے ہیں جس پرکار سے جل خان اکتنا کرم نے بیجابور میں اکترے سے شیواجی کا روک بن گیا نہیں اس میں بات ہو سکتی ہے اس پرکار سے اور انجیب کو جب گھٹ نا کرم کے حوالے میں جان کر ملی تو وہ کافی پرودی کی ہوئے اور انہوں نے شاہستہ کھان کو دکشن سے بلا کر بنگال بجوا دیا بنگال میں بیج دیا اور اپنے بیٹے شہجادہ موظم اور ان کے ساتھ اپنے ہوئی شاہستہ برا اپنے اور انجیب نے اس کو کہاں دے جاتا شیوہ جی کا دمان کر دے لئے دکشن کا موظم بنا کر جاتا پر شیوہ جی نے بڑی چالا کی تک پڑتا دکھاتے ہوئے شاہستہ کھ 16 ست ریشت میں پرا دکشن سے بھگا دیا اس کو اور انجیب نے بلادر بنگال اس کو بجوا دی اور اپنے بیٹے اور ایک برمک جو صوبہ دار سمجھ جو مہارجہ جس سن 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 کو دکشن بجا دیا اس ویجے کے اپلکش میں اس ویجے کے تت پشش آتی شیواجی نے تت فرطہ دکھاتے سورت پر آکرمن کر کے سورت میں نوٹ مار گی لگ پر کروڑ سے زیادہ کی آئی کا سورت پرابت ہوا اس پرکار سے انہوں نے شیواجی کافی دن جو سورت سے پرابت ہوئی لیکن شیواجی کو کوئی آکرمن نہیں کیونکہ شیواجی ابھی انگریج اسے اُلجنا نہیں چاہتا اس لیے کہ اول بہ سورت پر آکرمن کیا اور تکالی جو مغل سوبیدار تی انہیت تھا پراز ہو کر وہاں سے بھاگ گیا اور شیواجی نرجس سورت کو نوٹا اب اس گٹنا کی جان کر ہی جب شیواجی اورنج کے پاس اورنج نے امیر کے رجا مرجا جے سنگھ کو دکشن جیتے ان کو جیتنے کی بھیجا ان کا تارگیٹ تھا مرات سرباد شیواجی سے سنگرش کر کے شیواجی کو میرے سامنے پرسکت کرنا اب جو راجہ جے سنگ کو بھیجا گیا تھا راجہ جے سنگ وہ کافی کوٹ نتی دیکھتی تھے اور اپنی یوگ جتا کا لوہا وہ پہلے منوا چکے تھے راجہ جے سنگ نے پھوٹ نتی پریچھے دیکھتے ہوئے سب سے پہلے لکشن کے اور بھیجا پر مدی کا چھتر تھا ان چھتروں پر جمال نے ان نے عدی کار کر دیا کیونکہ جے سنگ کو یہ معلوم تھا اگر اس راستے کو کھل چھونا جائے تو شیواجی اور بیجا پور کے راجے مل جائیں جائیں اور یہ مغلوں کو چنوٹی دے سکتے ہیں تو اس پر کار سے شیواجی کی سینک سائیتہ کو اتر سے بند کر دیا جو بیجا پور اس بند سکتے سندی کر سکتے انت میں 1665 میں انت میں 1665 میں شیواجی اور راج مل جیسیم کے مطے پورندر کی سندی ہوئی پورندر کی سندی ہوئی شیواجی نے جیسیم نے شیواجی کی سائیتہ شیواجی کی جو سائیتہ تھی اس کا بچن بھی دیا شیواجی کو کوئی تکلیف نہ ہو یا ان پر کوئی آکرمن نہ ہو یا ان کے جان کی فاجت تھی جیسی نے لی اور اس کے بعد دونوں کے مطے بیمار چار میرے سونے کے پورندر کی سندی پورندر کی سندی کے دوبارہ شیواجی کے پاس 35 درگ تھے مغلوں کو انہوں نے سوف دی ہے اور جو بارہ درگ بی بچے لی تھے وہ بھی ان کے پاس اس لئے رکھے گئے تاکہ مغلوں کی عدیلتہ سویدار کر سکے مغلوں کے ساتھ مطرتہ رکھ سکے 35 میں سے 23 درگ انہوں نے مغلوں کو سوف بارہ درگ پر انہوں کیا کیا دے دیں گے لیکن مغلوں کے ساتھ کہہ رکھیں گے ان کے عدیلتہ میں رہیں گے دوسری شکر ان کے پتر شمبہ جی ان کو پانچ ہزار کا مغل دربار میں بہجا گیا سیوہ کے لئے اور پانچ ہزار برس بار کے ساتھ مغل دربار میں بہجا گیا جہاں پر ان کو جاگیر بھی دی گئی لیکن شیوہ جی مغل دربار میں مقت رکھا گیا اسی طرح سے تیس ریش جس میں یہ دی کہ 40 لاکھ خون شتی پورتی کے روح میں شیوہ جی سے نہیں گئی حالانک اس کے بدلے میں مغل سمنا کو کولابا و راج گھاڑ بالا گھاڑ کے جو چھتر تھے ان کے بدلے 40 مغل کو دے گا چوتھا جو انہوں نے پوئنٹ لڑا پورندر کی سندی میں دکشن کی عبیان مغل کی سائتہ شیوہ جی کریں گے اس پرکار سے پورندر کی سندی کا خاقہ مرجا ناجے سنگ کی ایک مہت پور اپ لگتی تھی سر جدو ناجے سر سر کار سر چترائی بھری سندی کی گوائی دیانا کی انہوں نے شیوہ جی انہیں مرات لوگ تے ان کی انہوں نے افاجت کے گارنٹی بھی مرجا راج جیس سپن کے جو بیٹے رام سن تھے انہوں نے ان کی شپت بھی ان سے گارنٹی بھی لیے تھی چائز تک سا چی آخر ان کے بعد انہوں سن 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 رکھنا دم دم اس کے بعد راج جیس سن آخر سن آخر 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 سن آخر 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 کے کافی تاریخ بھی کی ہے اب اس سندھی وغیر تو ہو چھپی تھی اب رادر جیسی نے شیواجی کا دواب بنائے کہ آپ مبل دربار میں میرے ساتھ چلیئے اور وہاں پر مہاراجہ جو مبل سمراتہ اور جیسی ان سے بھی اٹھ کیجئے کافی آنا کرنے کے بعد شیواجی جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے اور سوہم دکشن سے لکھ لے اور مبل دربار میں گیش ہوئے وہاں پر جانے کے پس جات ان کو سواگت تو انہوں نے کیا اور امجیب نے لیکن ان کو اتنی ریسپکت نہیں بھی جیتنی کی ہوئے امید رکھتے تھے ان کو پانچ ہزاری منصف کی لائن پر ہڑا کر دیا اس سے شیواجی سے اور سمرات سے کافی نارض لے دربار سے بڑے دربار سے ان کو بالا بولا کہتے ہیں کہ وہاں سے ہی نکل گئے چونکہ اب شیواجی کی جان کی خاجت کی جو گارنٹ دی تھی نا اور راجہ جیس جن لے بھی دی تھی جو بیٹے رام کو آن نے بھی دی تھی اس لیے وہ جیپور مہل جو بنا ہوا تھا مگل سمدار کے دربار کے پاس وہاں ان کو ٹھرائے گیا وہاں پر بھی آنکہ اور ان کو کھل ہر دی بیجا لیکن اور ان جیب اب شیواجی کو نشٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو پوری طرح سے ان کا دمن کرنا چاہتے تھے آتے ہیں انہوں نے جیپور مہل جہاں پر ویل جیپور مہن پر جو ڈیرے ہوئے تھے وہاں پر سینکوں کو توکوں کو لگوا دیا حالانکہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا آپ کو جیس جن وغیرے نے ان کو گارنٹی دی تھی اور مہاراچ کو مگول سمدار کو بھی کہہ دیا تھا کہ ان کو جان کا خطرہ نیونسی اس کی گارنٹی ہم نے ان کو دی ہے جیسے پیسے کر کے اور ان کے میں چالا کی دیکھاتے ہوئے وہاں سے ان کو بندی بنانے کا ان کو ماننے کا پورا بلان بنا دیا یہاں پر شیوہ جی نے بھی چالا کی بھی کہی اور بیماری کا بہانہ بنایا شیوہ جی نے کاموں نے کافی دکھتے انہوں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ میں گریب اور برامنوں کو کھانا وغیرے کھلانا جاتا ہوں تو سامان بھی مغوا نے شروع کر دیا بڑی بڑی پیٹی آفال وغیرے منگا جاتا تھا ان کو کھانا آدھی دے سکے کھانا آدھی دے سکے اس پرکار سے جو شیوہ جی تھے ایک دن موقع دیکھ کر بیٹیوں میں ہوئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے نکل گئے وہاں سے نکلنے کے پرشاہ تو ان کا ایک سیوگی کا کچھ میل کے دوری بے کھڑا تک گوڑا ان کو پلک کرا دیا گیا وہاں سے مطورہ پریار وغیرے علاوہ دادی چیتروں سے ہوتے ہوئے دکشن کی اور نکل گئے اور اس پرکار سے جب اور انجیب کو اس کی جانکاری تو کافی چکت بھی رہ گئے اور انجیب میں اس کا بلین جے سنگ کے پتر رام ٹوانٹوز پر لگایا اور ان کو مغدرباد سے سسپنڈ بھی کر دیا گیا تھا ان کو اٹھا بھی دیا گیا تھا جب اس کی جانکاری دکشن میں جے سنگ کو پوچھی جو کافی تکلیت میں جے سن کو بھی دکشن سے اٹھا کر اب واپس اکتر کے اور گلالیا گیا تھا جب بران پور تک پہنچے تو آئیں تو ان کی ملتیو ہو چکی ہوتی اور انجیب میں اپنے بیٹے محمد محرزم کو دکشن کا سبیدال پر سے نیوکت کر دیا تھا ان کے ساتھ مل جا راجہ جوزپور مہاراجہ جے سن کو نیوکت کیا اس پرکار سے جو سنڈی ہوئی تھی پرندر کی اس کے پرچھار دونوں میں شیواجیور اور انجیب کے مردے پھر سے تھوڑا سا تناہ اٹھپن ہو گیا اب مغل مراتحوں میں پھر سے سولہ سو سکسا تیسی میں ایک اور سنڈی ہوئی اس سنڈی کشنے جو جسونسی میں ان کو دیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ جیسنگ کے اسطان پر محمد محرزم کو دکشن کا مغل سبیدال نیوکت کیا جو اٹھپور کے راجہ جو تھے جسونسی ان کو بھی دکشن میں بھیجا گیا حالانکہ شروعات میں انہوں نے کولدابار اس کے آس پار کی درگوں پر ابھی کار کننے کی بھی کوشش کی تھی پر انتو میں سفر نہیں ہے یہاں پر جسونسی پر یہ بھی آروق لگا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سہد درمی کی سہیتہ بھی کی اور ان کو پکڑا بھی نہیں ہے انہوں نے ان پاراں لگا جاتے ہیں ان باتوں نے ستتہ کم ہی ہے تو اس آکشے اس کے اپلت دمیں نہیں ہوتے ہیں انتو میں سولہ سو سٹسٹسٹ اسی طرق آتے آتے شیواجی اور مغلوں کے مندے واپر سندھی ہو جاتی ہے اس سندھی کے دورہ یہ دیکھیا گیا ہے کہ شیواجی کو مراتا جو راجے تھا شیواجی کو مغلوں کی سندھی ہوئی تو ہی دوبارہ مگر مراتا اس سے پہنے ہو جیسے پرندر کے سندھی کے بعد مغم بندروار بھی جاتے ہیں وہاں سے وہ آگرہ سے کیسے پلان کرتے ہیں جب مغلوں کی راضی نہیں جاتا وہاں سے وہ کیسے پلان کرتے ہیں اس کے گھٹنا کرنے کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں اب سندھی تو ہو چکی تھی لیکن دوبارہ کچھ ایسی گھٹنا ہی گھٹیت ہوئی جس سے مغل مراتاوں کے مردے سنگرش روچے شروع ہو گیا اس کا گھٹنا کرنے کے بارے میں جوڑی سے جان کر دے دوں کیا گھٹنا گھٹنے دو تین سے گھٹنا ہی گھٹیت ہوئی جس سے کی مغلوں اور مراتاوں میں پھر سے سندگرش شروع ہو گیا دکشن میں چونکہ مغلوں کی سطحیق میں اچھی نہیں تھی اس میں دکشن کے مغل سوبیتار تھے انہوں نے کیا کیا کچھ سینکو کو اپنے نوکری سے نکلا دیا ان سینکو کو شیواجی نے اپنے نوکری دے دی اس سے بھی چھوڑا مغل مراتاوں کے اندر کیا ہوا تناؤت بنو گئے اسی طرح سے اورنگ جیب نے ایک مراتوں کے جاگر کو کرک کرنے کا آدیش جبت کرنے کا آدیش دے دیا جبت کرنے کا کیا دے دیا آدیش دے دیا اس سے کروڑی توپر شیواجی نے جو مغلوں کے اپنے سینہ گئی بھی تھی شمبہ جی کے نیتورک میں اس کو واپس مراتا راجے میں بولا لیا اپنی سیوہ واپس بولا لیا اس پرکار سے سولہ سو سفتر اسی طرح تک آتے آتے ہیں مغل مراتاوں کے جو مدنے میتری سنبھان اسطافیت ہوئے تھے وہ ٹوٹ چکے تھے میتری سنبھان اسطافیت ہوئے تھے توپر شیواجی نے مارکننطہ کی نیمتی دکھاتے ہوئے ہیں پورندر کی سندھی کے بچہ جو درگ مراتوں سے چھینے گئے تھے سندھی کے دوارہ یا ویسے بھی انہوں نے قرجہ کر لیا تھا انہوں نے پنے پرابت کر لیا شیوہ جی نے ان درگوں کو پنے پرابت کر لیا اس پرابت کر لیا اسی سمیں دکشن میں جو مغل صوبیدار کا شہجادہ محظم اور جو مغل سینہ نائک کا دلیر تھا دونوں کے مددے آپس میں منموٹاؤں بھی چڑھتا آتا ہے اس منموٹاؤں کا پائدہ اٹھاتے ہوئے شیوہ جی نے احمد نگر جنار اور پرینڈا کے لگ پر اکیامن گاؤں کو لوٹا اکیامن گاؤں کو لوٹا اور اپنی جو شتی پورتی کے راشر اس کا انہوں نے بھرپائی کی اسی طرح سے سولہ سوٹر میں دوبارہ اور سورت پر آپ کے منکل کے سورت کو لوٹا سورت سے ہی آئی اس پال لگ پر ایک کروڑ باتیس لاکھ روپے سے زیادہ کی انہوں نے دھن دولت پرابت کی اور اس کے پشاک اور انزیب نے شیوہ جی کا دمن کرنے کے لیے محابت خان کو بھیجا پرانتو محابت خان بھی ان کو دمن کرنے میں سفل نہیں ہو پائے اس کے پشاک بادر خان اور دلیر خان کے نیتورت میں شکتی شالی سینہ واپس شیوہ جی کا دمن کرنے کے لیے بھیجا پرانتو اس پار یہ بھی سفل نہیں ہو پائے اس پرکار سے سولہ سوٹر پر اسی تکاتی آتے ہیں پنہالہ کے دلو پر بھی پنہالہ کے تک یہ بتا ہے اس پر بھیجا پر نے نیترکار کر رکھا تھا انہوں نے ان وں پر بھی شیوہ جی نے اپنا عدقار کر لیا تھا اس پرکار سے سولہ سو ٹیٹś کے چھوٹرہ اسی تک شیوہ جی کافی تکشل میں مرادہ سان تجوری میں کافی شکتی شانی ہو چکا تا کافی شکتی شانی ہو چکا تھا اب شیوہ شیواجی نے کافی چیتروں کو اپنے ادھیکار ملے لیا تھا لیکن اب شیواجی انہیں جو مراتح سردار تھے ان پر اپنا ایک ستر شاشہ نے حسابت کرنا چاہتا تھا کیونکہ شیواجی کو اپنے راجے بشیر کرنے کی آوشرت ہوئی کیونکہ ابھی تک مراتح سردار تھے اس کو قولت امیر کے روپ میں یہ سمستے تھے جو مراتح لوگ تھے اپنا سنکش مانتے بھی امیر کے روپ میں سمستے تھے اس کو راجہ نے اسی طرح کرتے تھے اسی طرح سے جو بیجاپور کا جو راجہ ہے سردنت ہے وہ بھی شیواجی کو اپنا ویدروی شترو مانتی تھی ویدروی مانتی تھی اور مغل سردار تھے مغل سمرار تھے تو ان کو ایک امیر سمستہ تھا جو کبھی مغلوں کے ساتھ کبھی بیجاپور کے ساتھ رہتے تھے شیواجی اس شمی کو توڑنا چاہتا تھے اور سب ہی مراتحوں پر ایک شتر شاشن کرسک اس لیے وہ اپنا راجے میں شئے کر کے راجہ کے پارے داران کرنا چاہتے تھے اور اپنے سمپکش جو راجے ہیں بیجاپور احمد نگر یا مغلوں سے وہ برابر کی سائتہ سے برابر کی برابر بیٹروں کو سندھی آدھی کرنا چاہتے تھے وہ تب ہی ہو سکتا ہم تب راجہ آدھی تھی بدوی دھاران کرے کیونکہ یہ نہیں ہونے سے ان کو کافی کم دلجا دیا جاتا تھا جو اسے پہلے میں نے ایکجامپل گلوپ میں آپ کو بتائے اس پرکار سے شیوہ جی نے ہندو شاستروں کے انصار سولہ سو چوٹتر ایسیو میں راجہ کی پتوی دھاران کری اور رائے گڑ کے دور میں ان کا بھی دیوت راجے وشے کیا گیا کاشی سے وشوہ جی نے شیوہ جی کا راجہ وشے کیا اور کاغبت نامک رامن تھے انہوں نے ان کو راج کے چھتر پینا کر چھتر پتی کی اپادی دھاران کر رہی اسی اپلپتی میں شیوہ جی نے لگ پر کئی مینوں تک چار مینے گاز پاس ہے راجہ وشے چلتا رہا کافی تندولت باٹی گئی گرابی قریب ہو برامنوں نے ان کو کافی کھانا ہوگیرے کئی مینوں تک چلتا رہا چار مینے تک یہ کام چلتا رہا ہے اسی چار مینے کے پرشاہ جی کی جو ماتا جی نے ان کے بھی دیانت ہو چکا تھا تو ایک تندولت کے کہنے پر انہوں نے دوبارہ بھی اککوبر 64 میں اپنا دوبارہ راجہ وشے کی تندولت بھی دی سے راجہ وشے کی بھی کرایا اس پرکار سے دو راجہ وشے کی سیوہ جی نے کیا رائی گرد میں ان کا مکھے راجہ وشے کی ہوا اس پرکار سے وہ چھتر پتی اور راجہ کی اپادی دھران کر کے مراتھاؤں کے جو سردار کے انہوں پر ایک ترسے اک چھتر سردار کی روپ میں ہوئے کھڑا ہو گیا اس پرکار سے ان کے جو ابھیان تھے جو انہیں سمی راجہ وشے کو جو خرچہ کیا گیا تھا اس کے بھرپائی کے لیے انہوں نے اب اپنا سام راجہ کو پھر سے بستار کیا اور بھرپائی کے لیے انہوں نے پھر سے دندولتکن کو جلوت ہی اس کو انہوں نے پرابت کیسے کیا وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کے پچھت نور سا راجہ پر سننی ہوئی اور اس کے بعد نور نور مراتھاؤں نے چٹورتہ نور چٹورتہ شیواری کا رکھنے جائے شیواری شیواری جیجی شیواری جیجی اگلا جون کا مہتپون کا آئیہ کنناٹک پر آفرمن کرنا کنناٹک کا جو چھتر تھا دونوں راجے اپنی داویداری کرتے رہتے تھے دونوں میں آپس میں سنگرش بھی ہوتا لیتا تھا انہوں نے پوری پلاننگ کرنا تک پر آفرمن کرنے کی بنانے تھی اسی سمیں شیواری جیجی سوٹیلا بھائی تا ویمکو جی ویجاپور کی سائتہ سے تنجور کا شاشک بن گیا تھا اور اس سے شیواری اور ویجاپور کے مددے بھی سنگرش شروع گیا تھا چونکہ شیواری جی ابھی کنناٹک کو بھی پراغ کرنا چاہتے تھے اس لئے شیواری جی نے گولکونڈا راجے پر آفرمن کر کے کنناٹک پر آفرمن کر سکے اور ان کو اپنے چیتر میں ملا سکے سب سے پہلے شیواری جی نے ویجاپور ہے جن جے درود کی اس پر ادھکار کر لیا تطرق کو ادھکار اور باgos میں رجوع پر ادھکار کرنے کے پرشاہ کرنے کے پرشاہ تو اس کا سامنا ویمکو جی سے ہوا ویمکو جی کو تو اس نے پراث کیا پراث کرنے کے پرشاہ کرنا کی بظیت سمیں پرشاہ ویمکو جی نے شیواری جی سے سمجھو دا کر لیا تھا اور شیواری جی نے ان کو چیتر واپس ان کو لوٹا دیا تھا اس پرکار سے کرناطا کے بہت سارے چھتروں پر بھول کنڈا اور شیواجی نے مل کر عدیقار کر لیا تھا اور شیواجی کے اس طرح سے سولہ سو سی اسی تک آتی آتے اس کا کافی اتھکار شرفی باتا مراتہ سامراجے کافی بھر چکا تھا پرانتو سولہ سو اسی میں اپریان سولہ سو سی میں شیواجی کی مرتیو ہو جاتی ہے اس مرتیو سے کہ قریب ان کا کئی گھٹنا کرم ہوتے ہیں ان کے بیٹے تھے بڑے بیٹے شمبہ جی وہ اتنے یوکے بھی نہیں تھے اور ان کے دروے ہوئے کہ کارناطا شیواجی ان سے کافی ناراجی تھے یہاں تک کہ شیواجی ان کو بندی بھی بنایا تھا ایک بار لیکن وہ بھاگ کر پر ان سے مغلو کی شرن میں چلے گئے تھے اس فرقار سے انہوں نے جو ان کا ایک اور بیٹا تھا راجہ رام ان کے آئیوں کافی کم تھی دس ورش کئی تھا وہ بھی گتی کے داگے دار تھے اس طرح سے مراتھوں میں تھوڑا سے اترابی کار کے لیے بھی شروع گھٹنا کرم شروع ہو چکے تھے شیواجی سمیں بیمار ہو چکے تھے انہوں نے مننے سے بل اپنے منتریوں سے بھی سلام اشغلہ کیا اپنے گروہ تھے رام راجی سے ان سے بھی کافی سلام اشغلہ کیا پرانتو انتمے پر کسی نشے پر نہیں پہنچ پائے تھے اور اب کسی طرح سے 13-16-13 میں ان کا دہان ہو جاتا ہے اس فرقار سے ایک چھوٹے سے شننے سے شروع کر گے شیواجی نے انہوں نے کہا پیتا تھے شاجی بہنسلے اور مدنگر بیجاپور آدھی میں اپنی سیوائے دے چکے تھے بڑے سامانت تھے لیکن پھر بھی شیواجی نے اپنے اس طرح پر مراتھوں کو اپورت کیا مراتھیں سامراجے کا بستار کیا مغلوں سے لوالیا دکشن کے جو بیجاپور گولپونٹہ آدھی راجے تھے ان سے بھی سمبرچ کیا اور اپنی دھاپ ان میں جمعی اس فرقار سے شیواجی کے بارے میں آپ کو جانکاری دی آج کے لیے اتنا ہی اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہو دیئے دھنیوال